السلام علیکم مزرگوں بھائیوں بھینوں کیسے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہیں آج ہم اپنے بابا کے دوست کے گھر اور میرے دوست کے پاس جا رہے ہیں وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں تو آج ہم اپنے ان کو مبارک دینے جا رہے ہیں ہم نے ان کی گاڑی کا ریویو بھی آپ کو دیا تھا ان کی لینڈ کروزر کا ریویو آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے ان کا تعلق سکردو سے ہے آئی موربے سے ایک سوال پوچھ آج موربے ہم ہمارے ساتھ ہیں آج موربے سے پوچھتے ہیں کہ ان کے چینل پر ویڈیوز کونی آئی آرہی السلام علیکم میں سکس کاس میں چلا گیا ہوں میری مہم اپنے چینل پر ویڈیوز نہیں آرہی کیونکہ میرا کورس تھوڑا سوڑا 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 اب سامر ویکیشنز آرہی ہیں تو انشاءاللہ اب میں ریگولر ہو جاؤں گا دعای چلتے ہیں ہم نے خادم اگل کی گر پانچ گئے ہیں اور جب ہم لوگ ادھر ہے تو ہمیں پتہ چلا انہوں نے ہمارے لیے رکھی ہوئے ہیں بار بی گیو سرپرائز پارٹی میرے دوست آیان بھی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم آیان آپ کو بہتر مبالیکم آئی گھر کی آپ سب لوگ سے یہ دوبارہ ملکے خوش ہوئی آئے میں آپ کو خادم اگل سکنا ہے اسلام علیکم وہا علیکم سلام کیسے ہم گا ٹھیک ہو آج آپ کیا بنا رہے ہیں آج ہم دنبا دنبا تکے تکے بنا رہے ہیں دنبا کے اس کے ساتھ ہے چکن تکا اور یہ واجات صاحب بنا رہے ہیں چکن دنبا یہ دمپک جو ہے سپیشل وہ بھی ریت کے بطن میں وہ واجات صاحب بنا رہے ہیں سپیشل وہ بنا رہے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد میں نے فتیلیا میں ریڈ بچائی اس کے بعد اس کے اوپر میں نے کنکریاں رکھی پھر اس کے اوپر میں نے چکن رکھی ابھی چلے پر لگا ہوا ہے پاندہ بیس منٹ پر انشاءاللہ دیکھیں گے کیا بندگی میں سے تو انتظار نہیں ہو رہا مجھے تو بہت بھوت لگ رہی ہے آیاں خادم انکل سجاد انکل اور رجاد انکل ان سب کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے ہم خادم انکل سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں کے بارے میں بتائیں یہاں پہ کوئلی بھی ہے آگ بھی لگی بھی ہے یہاں پہ صحیح محل بنا رہا ہے خادم انکل آپ اپنے گاؤں کے بارے میں کچھ بتائیں جی حمزہ میرا تعلق گلگت بلدستان سکردو سے ہے اور میرا گاؤں جو ہے نا وہ ہے خرمنگ زلہ خرمنگ میں ہے خرمنگ اولڈنگ کے نام سے جو سکردو سے 135 کلومیٹر کی مسافت پہ ہیں اور ہمارے اگر میں کہوں نا خرمنگ میلی کو آفشار کا آفشار جو ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ ہے جس میں سے دو مشہور آفشار ہیں جو ہے نا ایک ہے یہ منڈو کا آفشار دوسرا جو ہے نا خمش آفشار ہیں وہ پچھلے سال سے جو ہے نا سیاحت کے لئے اوپن کیا ہوئے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا اگر یہ بارڈر کھل جائے تو یہ بہت بارڈر تک جو ہے نا یہ عوام کے لئے اس سے عوام کے لئے وہ اوپن ہو جائے گا لوکل کے علاوہ جو ہے نا آپ دوسرے جمعوں سے بھی وہاں پہ آ سکتے تو اس سے یہ ہے کہ ہماری ثقافت کو جو ہے نا وہ چار چند لگے گا تو یہ ہے اور ہمارے وہاں پہ کافی مختلف محلی سے خرمنگ کے اندر کافی جیل وغیرہ ہیں تو یہ کالگلز کردو روڈ اوپن ہو جائیں گے چیزیں جو ہے نا سیاحت کے لئے بہت زبردست جو ہے نا ایک کے مواقع راہم کرے گا خرمنگ جو ہے نا پورا ہمارے جیوی کو لیول پہ جو ہے نا یہ اجاگر ہو جائے گا اور یہ اور پاکستان لیول کے جو ہے نا بڑا زبردست سیر و تفریق کے لئے پورا میں نواقع ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جو سرحدی علاقہ ہے انڈیا کارگل اور لدہ جو ہے نا اس کے بارڈر ہمارے خرمنگ جو ہے نا گاؤن پر ساتھ ملتا ہے اور یہاں سے ہی دریائی سن جو ہے نا یہاں سے پاکستان کے اندر اس جگہ سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں سکردو لگے گئے تھے اب آپ ہمیں کہاں کہاں لگے جائیں گے ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں حمزہ انشاءاللہ اب ہم لوگ اس دفعہ جائیں گے نا سکردو اور سکردو سے پہلا ہمارا سبھوگا بشو ویلی اور ترمک ویلی یہ دو جگہ جو ہے نا ابھی پچھلے سال سے میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہم وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہمارا دو تین دن کا ٹور جو ہے نا ہمارے گاؤں کے طرف ہوگا جو منٹو کا آفشار ہے پہلے اس کے بعد جا کے جو ہے نا ہم منٹو کا آفشار پہ اس کے بعد ہم جائیں گے خرمنگ خاص خرمنگ جو ہے نا تو وہاں پہ جا کے ہم خرمنگ کے ویلی کے اندر جو ہے نا ٹراؤٹ کی تکسنگ کریں گے وہاں پہ ایک جیل ہے غرشت وہاں ایک جیل ہے وہ ابھی سب کے نظروں سے جو ہے نا وہ اچھل ہے جب بھی یہ سہات کے لئے اوپن ہوگا وہاں روڈ بن رہے تو وہ بہت اچھی جائے گیا وہاں پہ جائیں گے تین چار جائیں گے تو یہ ہو گیا پانچوہ جو ہے نا ہم گاؤں جائیں گے جو گرگل بلکل کارگل بارڈل سے دس پانچ کلیمیٹر کے خاص لیتے ہیں وہاں پہ گاؤں میں ہمارا تین چار جن کا وزیڈ ہوگا اور ہمارے گاؤں میں بھی کافی جو گئے نا سیر و تفنی کے جگہ ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے وہاں جو ہمارا کھرمان اوڈلن میں جو گئی لی ہے نا اندب وہ کافی وزید ہے وہاں پہ آپ پانچ دن بھی رہے نا تو اتنے جگہ ہے کہ اوپر آٹھ دس جینے ہیں تو وہ جا کے دیوسائی کے بیگ سیٹ بنتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں جائیں گے بارڈر ایری کی وزیٹ کریں گے دوسرا مجھے در تکہ جل رہا ہے آپ کو سکینل پہیں موسیقی ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایری کیا ہے انشاءاللہ اور وہاں جائیں وہاں پہش کریں گے ایسے یہ کیا ہم نے چل رہے لی ہے اب ہمارے تمہارے سے پس کریں تو ہمارے تمہارے پاس کریں گے ہم یہ بنا دے تب سے ہم آیاں کا بن گے میں اسے تو جوڑی نہیں رہتا سخت ہے میرے دو بائی یہ ہے زیاں کے آیاں اور آیاں کے چھوٹے بائی بائی سو بائی موسیقی 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 2 ملتے ہیں 2 ملتے ہیں 2 ملتے ہیں میں جائے پاکری ہے پاکری ہے پاکری ہے یہ جا ہے 3 ملتے ہیں کیوں کہ اس کیا یہ نہیں ہے نہیں ہے 2 ملتے ہیں ہم اس کے لئے بھی جو سوچھا کیا ایک ہم اس کا چاہم ہم اس کا چاہم ایک ہے یہ چاہم واہ کچھ ہے مجھے بہت بہت بھوک لگ رہی ہے وہ جانتا ہمیں کہہ رہے ہیں بند رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دے ہی نہیں رہے ہیں وہ جانتا ہمیں پلیز آدھل دی سیبنار ہمیں دے دے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں یا ہمیں دے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے کھالی پیٹے رکھیں ہیں ابھی چھتی دل میں کھانا آئی ہے ابھی میں اتحاظر پروڑ ہے ابھیے آپ کی اتحاظر ہے میں ملعوں کو تو نظر ہے انتظار ہے یہ بھی اور انتظار نہیں ہے اس کے لئے ایسا ہے حمزہ کھانا آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید کود پڑا موسیقا 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 میں دمبا کھاتا نہیں ہوں لیکن آج میں دمبا بھی کھایا اور چکن بھی کھایا موسیقا بنایا چیکن بنای تھی وجہد انکل ہے ہم اس لئے انسانوں نے کیسے بنایا اس کی اس پین کیا ہے مجھے تو بہت اچھی لے گئی آپ ہمے بتائیں گے کیا اپنے چکن کی اس پین کیا ہے پھر اس پین کڑ لگایا چکن پر پھر ہم نے اس پر مسالہ ڈالا پھر اترگلیشن کا پیش ڈالا پھر ہم نے ایک بڑا خاتلہ لیا اس کو سہی تو دویا تو پھر اس پر سوکھا ریٹ ڈالا پھر اس کے اوپر بڑا سا بھجری ڈالا پھر پھر اس کے اوپر ہم نے چکن کو رکھا اور پھر ہم نے پانو 20 بیٹ ہم نے اس کے بعد اپنے پھر پھر خوابی پھر مجھے تو مزا ہی آگے ڈالا پھر ہمیں تمہیں کی بھی ریسپی بتا دیا مجھے کی سب سے پھر ہم نے تمہیں گوشت لیا اس کو چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں کی پھر پہلے پھر 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 پھولے پھر build جاً دب ہے llevarم یہ بہت معتقد کرنا ہے مجھے تو آج کو بہت مجھے آگے میں بہت میں ملا Шمない ہم نے بار بی کیو بھی کیا ساتھ میں کھائے بھی بورٹی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا چکن بھی بہت اچھا تھا خاتے مغل نے نئے گھر مشفت ہو گیا آلتا رہا ہم کو مبارک دے تو یہ تھی ہماری آج کا ویڈیو امید آپ سب کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تک کے لیے الحافظ موسیقی